موسیقی اس فقیر کی طرح اس شما کی طرح جلا ہوں جس کی ساری آگز کا شولہ جس کی تپش اس کے اپنے وجود کو جلا دیتی I burnt myself like this اور اس عشق اور جنون اور دیوانگی کے بغیر کہ جب انسان کو سوائے اللہ کی ذات کے ماں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ راؤ کائنات میں کوئی تبدیل ہی نہیں آتی ہے You need to burn yourself ہوش اقل فہم سمجھ اس کے ساتھ دنیا کی ایڈمیسٹریشن تو گزارہ کی جا سکتی ہے لیکن انسان کو اس کی اروج پر اس کی فلائٹ پر اس کی میراج پر لے جانے کے لیے اس کے خودی کے اس کے انفس کی اس کے قلب کی گرمی ہدت چاہیے ہٹ چاہیے اور ایک چھوٹی سی چڑیا جو ہے کہ دوسرے پودے تک اور ایک شاہ سے دوسری شاہ کو چھلتی کھتی رہتی ہے اس چڑیا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں فٹ اوپر اولنے والے شاہین کی پرواز کا اندازہ بھی کر سکے کہ وہ شاہین کیا زندگی گزارتا ہے اس کو کیا ٹربلنس فیل ہوتی ہے اس کو کیا ہیڈ وینڈ ملتی ہے اس کو کیا ویو ملتا ہے دنیا کا وہاں سے وہ جو ڈائیو کرتا ہے شکار کے لیے اس میں کیا ایڈرلن رش ہوتا ہے اس کو اس کو کیا جنون اور دیوانگی نظر آتی ہے اس پرواز پر اکیلے اڑنے میں وہ چھوٹی چڑیا تو نہیں فیل کر سکتی تو انسانوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اقبال کا شاہین ہے ہی وہ وجود تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کے چٹانوں میں جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہین شہ لولاک ہے تم رسول اللہ کے شاہین ہو اقبال تو مومن کو کہتے ہی شاہین ہے کیونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ تمہاری پرواز اتنی بلند ہوتی ہے تمہاری نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے تمہاری جرت اتنی یونیک ہوتی ہے تو اس ہائٹ پہ بھی تمہارا کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا کوئی تمہارے مقابلے کا ہوتا نہیں یہی کمپیرزن اقبال اس ملت اسلامیہ کو دیتے ہیں کہ جس طرح مرد مومن یونیک ہوتا ہے یہ ملت بھی یونیک ہے یعنی بڑا خوبصورت آغاز وہ جو پریامبل کرتے ہیں رموز اب خودی کا کہ ملت اسلامیہ کا مخاطب کر کے کہتے ہیں اے تیرا حق خاتم اقوام کرد بر تو ہر آغاز را انجام کرد اللہ تعالیٰ نے اے ملت اللہ تعالیٰ نے تم کو خاتم الاقوام بنایا ہے تو تمہارے بعد کوئی تمہارے بعد کوئی قوم اور نہیں آئے جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے اور جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو اس کو خرافات اس کے ذہن میں یہ گھس جائیں کہ وہ نبی بن سکتا ہے تو سوائے کفر کے اور فساد کے اور تباہی و بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح یہ ملت اس کے بعد کوئی اور قوم نہیں آئے گی ہم خاتم الاقوام ہیں ہماری قوم بھی خاتم الاقوام ہیں اور اس قوم پر اللہ نے ہر ابتدا کی انتہا کر دیے یعنی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان کو نئی نئی قومیں نئی نئی مذہب آنا شروع ہوئے تھے اب انتہا ہو گئی ہے اس کے بعد اب کوئی قوم نہیں آئے گی کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے اے ملت تم آخری ہو زمانے میں جس کو اقبال میں اردو کے کلام میں کہا تھا کہ تُو زمانے میں اللہ کا آخری پیغام ہے تم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو زمانے میں اترائے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس ملت اسلامیہ کے بعد کوئی قوم نہیں ہے تو اگر قیامت تک آنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے لیڈرشپ کی تو تمہیں دی ہے یہ مت سمجھو کہ تمہارے بعد کوئی دوسری قوم آئے گی جو دنیا کو ریفارم کرے گی تم نے کرنا ہے اے ملت تیرے نیک لوگ انبیاء کی مانند ہیں انبیاء کی مانند ہیں یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اس امت کے نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس قوم کے نبی ہیں تو فرمایا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں فقراء ہیں علماء ہیں کہ جن کا انجام نبیوں کے ساتھ ہے بکہ رسپونسبلیٹی نبیوں والی ہے ڈیوٹی نبیوں والی ہے کہ جو جس طرح نبی پہلے آکے قوموں کو بیدار کرتے تھے اب یہ حضور کے امتی یہ کام کریں گے کوئی نبی مزید نہیں آ سکتا ہے تو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے اے ملت تیرے نیک لوگ انبیاء کے مانند ہیں اور تیرے لوگ چاک جگروں کو جوڑنے والے ہیں یعنی جب قومیں پھٹ جاتی ہیں قومیں بکھر جاتی ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں لسان میں زبان میں قومیت میں سیاسی مذہبی گروہوں میں قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں تو تم ان کو جمع کرتے ہو ان کو جوڑتے ہو ایک ملت بناتے ہو تم انسانیت کو جوڑنے والے لوگوں میں سے ہو تو اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھو انڈرسٹینڈا ڈیوٹی انڈرسٹینڈا رول اور اے ملت تم نے اہلِ کلیسہ پر نظر رکھی ہوئی ہے اے ملت آج تمہارا علمیہ یہ ہے کہ تم سب کچھ یورپ کی طرف دیکھتے ہو تم پوپ سے کہتے ہو ہمیں لیڈ کرے تم ویٹیگن کی طرف دیکھ رہے ہو تم ان سے اپنی مرالیٹی اپنی ویلیوز اپنے ایکنومک سوشل پولیٹیکل جوڈیشل سسٹم لینا چاہتے ہو اے ملت تم کعبے سے بہت دور چلے گئے ہو دیکھو ہر قوم کا ایک سنٹر آف گریوٹی ہوتی ہے ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے اگر اس خانِ کعبہ کا مقصد کیا ہے خانِ کعبہ کا صرف وہ کالے رنگ کی ایک پتھر اور ایک امارت تو نہیں ہے کہ جس کی طرف مسلمان صرف سجدہ کرتے ہیں it is a representation of an ideology it is a representation کہ کائنات میں تم کدھر بھی ہوگے تمہاری سنٹر آف گریوٹی اللہ کے رسول کی طرف ہونی چاہیے تم نہ یورپ کی طرف دیکھ سکتے ہو نہ چائنا کی طرف دیکھ سکتے ہو نہ رشیا کی طرف دیکھ سکتے ہو نہ تمہیں اپنے اندر ہندو بنانے کی ضرورت ہے نہ دیلی سے تمہیں کوئی ہدایت ملے گی اس پوری ملت کو چاہے تم سنٹرل ایشیا سے لے کر ویسٹ ایفریکہ تک پھیلے ہو تم یورپ سے لے کر یمن تک پھیلے ہو انڈونیشیا تک پھیلے ہو آسٹریلیا تک ہو تمہارے لیے فوکس سنٹر آف گریوٹی خانِ کعبہ ہے تم جب خانِ کعبہ سے دور چلے جاؤ گے پھر ہر قسم کی آئیڈیالوجی تمہارے دماغ میں گھسنے لگے گی اور ہر وہ آئیڈیالوجی خانہ کعبہ بن جائے گی اور ہر وہ آئیڈیالوجی کو تم خدا بنا لو جو کہ شرک ہے جو کہ شرک ہے بیسکلی تو تم کیا کر رہے ہو what are you doing what have you done تم خانِ کعبہ سے بہت دور جا کے گر گئے ہو تمہاری سنٹر آف گریوٹی کہیں تم بلوچ پر سندی پتھان بلوچی کہیں پہ تم تورانی ایرانی مصری عربی عربی عجمی تم ان میں تخصیم ہو گئے ہو you have divided yourself تمہاری ساری یہ ناشنلزم کی آئیڈیالوجی جو تم نے یورپ اور مغرب سے لی ہے تمہارا لیول یہ ہے کہ آسمان تمہارے ایک گلی میں آسمان کا مقام یہ ہے کہ تمہاری گلی میں ایک مٹی کی حیثیت رکھتا ہے ایک ذرہ ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے your scope is so wide جب حضور رحمت اللہ العالمین ہیں حضور پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اے ملت تو بھی پورے انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہر دور کے لیے رحمت ہے تمہاری کوئی حد نہیں ہے کوئی limit نہیں ہے do not restrict your self so muslim nation was intended to do رہنمائی ہم نے پوری انسانیت کی ہر دور کے لیے رہنمائی کرنی ہے تو تم کیا responsibility کر رہے ہو اور حقیقت میں اگر تم دیکھو تو جو تمہاری خوبصورتی ہے جو تمہاری beauty ہے پوری انسانیت تم سے پیار کرنے والی ہے پوری انسانیت تم سے محبت کرتی ہے تمہاری vision سے تمہاری ideology سے تم نے خود اس کو ترک کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر اگر revival پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عشد کو پیدا کرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد کو دوبارہ زندہ کرو یعنی بڑا خوبصورت ہے تازہ کن با مصطفیٰ پیمان خوش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے جو عہد کیا تھا یعنی اس ملت کی بات ہو رہی ہے اب individual کی بات نہیں ہے ملت کی بات ہے پوری ملت اسلامیہ تم لوگ جب کعبے سے دور چلے گئے تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا وہ جو عشق تمہارا حضور کے ساتھ تھا وہ جو اس پوری ملت کی center of gravity رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی این میری شمل جو اقبالیات پہ بہت سپیشلسٹ ہیں جرمن ما شاء اللہ وہ خاتون انہوں کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں انہوں نے ایک فیسنیٹنگ کتاب لکھی ہے اس کتاب کا ٹائٹل ہے and محمد is his messenger it's a beautiful book جس میں انہوں نے چودہ سو سال میں مسلمان ملت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جو خوبصورت باتیں اور کام کیے ہیں اس کو انہوں نے کمپائل کیا ہے ہر تہذیب میں ہر دور میں it's a fascinating document کس طرح مراکو کے لوگ حضور کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں ناتے کیسے لکھی جاتی ہیں عید ملاد النبی کا خوشیاں کس طرح ملائی جاتی ہیں حضور سے تعلق کیا ہوتا ہے بچوں کے نام حضور پہ رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے کلچر میں مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا کتنا دخل ہے جانتے یا نہ جانتے ہوئے مسلمان جب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جب اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں مسلمان ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا یہ کہ ہماری تہذیب کا یہ حصہ بن گیا کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا یہ سنت ہے یہ کام کیا یہ سنت نہیں ہے اس کام کو اس طرح نہ کرو یہ کام سنت کا طریقہ یہ ہے یعنی ہماری زندگی کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے حدیث کو اتنے رسپیکٹ دی جاتی ہے ہوتے ہیں اس میں سنت کا کتنا ایلیمنٹ داخل ہوتا ہے کتنے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو حضور کی سنت کے مطابق ہے ان کو پتا ہو یا نہ پتا چلے but they're doing it exactly because حضور صلی اللہ علیہ وسلم did it and taught you to do it center of gravity center of gravity ہماری رسول اللہ کی ذات ہے تو وہ fascinating کتاب ہم رکیمنٹ کریں گے کہ پڑھیں لوگ این محمد is his messenger با این میری شمل اسی کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں حضور سے تعلق دوبارہ استوار کرنے کی and we're gonna continue right after this break